موسیقی راہل گانڈی نے کرلہ میں بے سہارا کاجو کے کاروبار کرنے والوں سے کی ملاقات ساتھ سعود تاجیر بے روزگار مرکز اور کرلہ کی حکومت ذمہ دار گوتم اڈانی دنیا کے دوسرے امیر ترین شخص اڈانی کی مجموعی معالیت ایک سو چپن اشاریہ چار بلین ڈالر کاروبار میں آسانی کے لیے چھوٹی کمپنیوں کی ادا شدہ سرمایے کی حضم ترمیم کاروباریوں کے لیے مفید سترہ سپتمبر یومیں انزمام تلنگانہ کے موقع پرات بعد نماز جمعال انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی یوم قومیائے ایک جہتی بائیک ریالی کا انعقاد عمل میں لائے گیا جس میں عوام نے جو شکروش سے حصہ لیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مجلس کے صدر نے کہا کہ صرف یوم آزادی تلنگانہ کا نعرہ لگانا شرپسندی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے بی جے پی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ نظام سرکار کے کارناموں کو بھی یاد کر لیں واضح کیا کہ حضور نظام کو آپریشن پولو کے معاملے میں خود انہی کی وزرانے دھوکا دیا ہے ان کے ساتھ والٹن منٹ نے بھی دھوکا دیا انہوں نے کہا کہ حیدرباد کے بغیر بھارت ادھورہ ہے اور بھارت کے بغیر حیدرباد ادھورہ ہے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پنڈیس سندر لال کی ریپورٹ کو مانو ہم مانتے ہیں کہ ظلم ہوا ہندووں پر بھی ہوا مسلمانوں پر بھی ہوا مگر زخموں کو کرودنے کا کام نہیں کرنا ہے زخموں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دینے کا ہے اور ایک بات یاد رکھئے کہ اگر ہم انہی اسی طرح اگر بھاچپا نفرت کو پھیلاتی رہے گی بی جے پی تو پھر نفرت سے نفرت بڑھے گی اور پھر محبت کا خاتمہ ہو جائے گا ہم امید کرتے ہیں کہ بی جے پی برسر اختیار جماعت ہے وہ نفرت کو نہیں پھیلائے گی بلکہ پولیس ایکشن میں نینجا لنگ اپا کی ایک کتاب ہے سترہ لاکھ روپیے بینک سے کون لوٹے تھے سترہ لاکھ روپیے بینک سے لوٹ لے کے بڑے بڑے ایک پارٹی کے لیڈرہ ایک دوسرے میں لڑ لیے وہ حیدر آباد نے بولتے نا چورا چورا گاؤں ملکے باٹھ کے کھا لیے سترہ لاکھ روپیے لوٹے کتاب پڑھو نینجا لنگ اپا کی اور جو لوگ اس وقت کہتے تھے کہ حیدر آباد ہمارے پیٹ میں السر ہے آج بی جے پی کہتی ہے کہ حیدر آباد ہمارے پیٹ میں السر ہے یاد رکھو یہ السر نہیں ہے یہ جڑی بوٹی ہے پورے بیماریوں کا علاج ہمارے پاس ہمارے پاس پورے بیماریوں کا علاج ہے بہت آئے تھے نا پرانے شہر کو سرجیکل سٹائک کریں گے سرجیکل سٹائک کریں گے مٹھی کچھ بھی نہیں ہوا امیچہ آئے یوگی آئے بابا آئے کون کون آئے مگر میرے عزیز دوستو اور مزرگو میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہم نے مل کر متحد رہے اتحاد کی طاقت اور خوت کے بلبوتے پر ہم نے اس کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کرنی کوشش کیا وہ الحمدللہ اب جیل کا راجہ بن کے بیٹھا ہے یہ آپ کا اتحاد تھا یہ آپ کا اتحاد تھا یہ ہم نے حیدر آباد کی فضاؤں کو پرامن رکھا اور حیدر آباد کی فضاؤں میں ہم نے فساد جو لوگ برپا کرنا چاہتے تھے بی جے پی والے ان کو فساد کرنے نہیں دیا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں جمعوں میں مسلمانوں کا خطل عام ہوا جمعوں میں مسلمانوں کا خطل عام ہوا لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جمعوں میں مرے اس کا بھی اخرار نہیں ہوتا آپ کو معلوم کہ سکسٹی ٹو میں چین سے جنگ ہوئی تو کلکتہ میں چینی رہتے تھے بھارت کے تھے ہزاروں کی تعداد میں ان چینیوں کو جو بھارت کے تھے راجستان لے جا کر جیل میں ڈال جا گیا ان کو اس کا بھی اخرار نہیں ہوتا تو ہم یہ بولنا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کو جو حکومت کر رہے ہیں جمعوں کے مسلمانوں کے خطل عام کو مانو آپ جمعوں کے راجہ نے جمعوں کے مسلمانوں کا خطل عام کیا تھا اور اگر تم کو یقین نہیں ہے اسد الدین عویسی کی بات کا تو سنو یہ کس نے کہا تھا اور کب کہا تھا یہ کیا کہا تھا کہ مہاتمہ گاندی نے ستاویس نومبر نائنٹین فورٹی سیون کو گاندی نے کہا تھا کیا کہا تھا گاندی نے گاندی ریفرڈ to the considerable excesses by the ہندوز in جمعوں this has not been fully reported in the newspapers اینکے گاندی نائنٹین ایٹی فور پیج ہنلین ففٹین on 25 دیسمبر نائنٹین فورٹی سیون گاندی ہیلز مہاراجہ ہاری سنگھ ریسپانسبل اور آج نرندر موڈی کی سرکار اس راجہ کی خوشی میں چھٹی کا اعلان کرتی ہے اس راجہ کی خوشی میں بتاؤ تم جس نے جمعوں میں مسلمانوں کا خطل عام کروایا اس راجہ کیلئے چھٹی کا اعلان کرتی ہے جس کو گاندی نے کہا تھا کہ وہ ذمہ دار ہے اور اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری آپ تمام سے ہی گزاری سے کہ جب ادھے پور میں اس کنیہ لال کو دو پاگلوں نے اہمخوں نے ایک جنور کی عرکت کر کے ایک کنیہ لال کی گردن کار دی اس کا خطل کیا تو اس کے بعد ٹی وی میڈیا پر یہ لوگ بولنا شروع کر دیئے خوران جو ہے ان کو خطل کرنے کے لئے کہتا ہے بولتے نا دیکھا ہوگا اور یہ تو خوران بولتے ہیں ان کے پرافیٹ محمد کے نعوذ باللہ حدیثوں کو غلط کوٹ کر دیئے اب میں آج کے جلسے میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک کتاب پڑھا ہوں اس کتاب کا نام ہے ناتورام گوٹسے کی کتاب اس کتاب میں اس نے لکھا کہ میں گاندی کو کیوں خطل کیا تو گوٹسے جب پھانسی پر چڑھانے کے لئے لے کر جا رہے تھے ناتورام گوٹسے کو اور آپ تے کو تو گوٹسے نے اکھن بھارت عمر رہے وندے ماترم پڑھا اور کہا گانا گیا نمستے صدا وٹ سلے اب یہی نمستے صدا وٹ سلے آر ایس ایس کے لوگ اپنی روز صبح سے شروع کرتے نمستے صدا وٹ سلے تو کیا میں بھی انگلی اٹھاؤں میں بھی انگلی اٹھاؤں تم پر اور جب گوٹسے کو پھانسی دی جا رہی تھی تو گوٹسے نے اپنی ماں کو اب خط لکھا خط لکھر گوٹسے نے گیتا اور مہابارہ تاکہ واقعات کو لکھا اور رکھا کہ گاندی کے خطل کو اس نے جسٹیفائی کیا تو ہر بہشتگرد جب کسی کا خطل کرتا ہے تو اس کی خطل و غارتگیری کو دین کو کسی مذہب کے کتابوں کو استعمال کر کے جسٹیفائی کرتا ہے تو بولو گوٹسے نے جب کہا یہ سچ تھا یا غلط تھا نہیں بولیں گے گوٹسے نے جب اس کو فانسی دی جا رہی تھی تو گوٹسے کے دوست کر کرے اور گوپال اس سے فانسی سے ایک دن پہلے آ کے مرے اور آ کر گوٹسے نے ان سے کہا کہ کونسی کتاب پڑھو بولو ٹی وی چینل والو بولو جو ظالموں نے حرکت کی کنیہ لال سے تم نے اسلام پر انگلیاں اٹھائیں بتاؤ گوٹسے کی جب بات آتی تو کیا گوٹسے تمہارا داماد ہونے والا تھا یا بیٹا تھا گوٹسے کی محبت میں دیوانے ہو جاتے اور تم یہ سمجھ رہے کہ ہم نہیں پڑھتے گوٹسے نے کیا 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 اگر میں بیان کروں گا تو بہت دیر ہو جائے گی یہ ناتوران گوٹسے جس نے ایک زیادہ میں گولیاں داگ لیں آپٹے کے ساتھ اور یہ سب چیزیں ہیں اور گوٹسے نے کیا کہا تھا گوٹسے نے شملا میں ہائی کورٹ میں کیس اپیل تھا گوٹسے نے پانچ گھنٹے تخریر کی کورٹ کے سامنے اور گوٹسے نے کیا کہا بار بار گوٹسے ہیدر آباد کا نام لے رہا تھا اور گوٹسے نے کہا کہ گاندی بزدل ہے گاندی ہندو مسلم اتحاد کے لیے روزہ رکھتا ہے گاندی گاندی کو مارنا ضروری ہے اور گوٹسے نے کہا کہ اگر گاندی زندہ رہتا تو گاندی خاسم رجوی کو اپنا بیٹا منا لیتے ہم تو نہیں مولے خاسم رجوی کو گوٹسے نے کہا یہ یہ چھپا سکتے آپ اس باتوں کو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اسی لئے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ تاریخ کو پڑھئے اور یاد رکھئے فخر سے کہیے کہ ہمارا تعلق اس پرانی مندلس سے نہیں ہے ہمارا تعلق قاسم رجوی سے نہیں ہے ہمارا تعلق رضاکاروں سے نہیں ہے یہ ہماری مندلس ہے جس کو ہمارے بزرگوں نے اپنے خون پسینے سے طاقتور بنایا یہ ہماری مندلس ہے جو بھارت کے سمیدان کے تحت غریب اور مظلموں کے حقوق کے لئے لڑ رہی ہے بلکہ فخر ملدت علیہ رحمہ عبدالوائد ویسی نے مندلس کی احیاء کے بعد اس کو اندوستان کے دستور کے تابع کر کے فسلمندے کے جلسے میں عبدالوائد ویسی نے کہا تھا کہ میرا کام بھی یہ بھی ہوگا کہ مہندو مسلمانوں میں اتحاد پیدا کروں گا عبدالوائد ویسی کی تخریر آج بھی ہے مگر آج آپ دیکھتے ہیں عزیز دوستو ہم ترعباس خان اور مولوی علاودین یہ ہمارے لیے من کے جانشین ہیں یہ تمام لوگ بولتے رہیں گے مگر الحمدللہ یہ ایک جیتی کا دین ہے اور ایک جیتی کے طور پر اس کو منانا چاہیے اور ہم نے بتا دیا کہ اگر ہم ایک جلوس نکالتے ہیں جب روٹ پر نکلتے ہیں ترنگہ لے کر کوئی سو دوستو نہیں آتے اب یہ بی جے پی والے پکڑ پکڑے آج 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 ادھر سپکڑ ادھر سپکڑ اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کو کوئی دیئے کچھ آپ ملک کی محبت میں آئے ترنگے کی محبت میں آئے بہت ہو گیا کام اب عمد شاہ کی میٹنگ میں گاریاں بھی آتے ہیں اے سولہ سولہ تُو سولہ ہم کو ٹیلنگانہ کو حیدر آباد کو بچانا ہے اور حیدر آباد کی تیزیب کو زندہ رکھنا ہے حیدر آباد کی تیزیب کو زندہ رکھنا حیدر آباد کی تیزیب میں عدب تمدن میں اس میں اقلاص زبان میں مٹھاس بھائی چارگی ہندو مسلمان دلیتوں سے محبت حیدر آباد کی تیزیب ہے میرے دوستو اس تیزیب کو آپ کو زندہ رکھنا ہے اللہ آپ کے اتحاد کو سلامت رکھے اور انشاءاللہ تعالی آپ اور ہم مل کر بی جے پی آر اسس سے جمہوری طریقے سے مخابلہ کریں گے پوروں کا ساتھ ہے نا میرے بھائی جا زور سے بھولو تو میرے ساتھ نعرہ لگو نعرہ تکمیر ہندوستان بھارت بھارت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کے بعد جلسے کی برخواستی کا اعلان کیا جاتا ہے آپ تمام حضرات کا شکریہ عطا کرتے ہوئے آپ اپیل کی جاتی گی بزاہر کل ہاں کریں گے کریں گے کل کل اندرہ تارک انٹی آر سیڈیم میں چیف پنسٹ اندرچے کا رو بیتا ہوا جلسہ رکھے تو اگر آپ کو موقع ملا تو آئیے ذرا آجائیے دھوئے در کے کے لیے کیسی آر بھی خوش ہو جائیں گے اپنے گوڑک کے ذرا آئیے ہزاروں کی تعداد میں آئیے اور میں چیف فنسٹر کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے سیکیٹریٹ کی بلڈنگ کا نام بابا صاحب امبیٹ کر کے نام سے رکھا اور ہم دیش کے پدان منتری سے ڈیمان کرتے ہیں کہ نئی پارلیمنٹ بلڈنگ کا نام امبیٹ کر کے نام سے رکھو آپ کو منظور ہے تو پارلیمنٹ کی نئی بلڈنگ کا نام بابا صاحب امبیٹ کر کے نام سے رکھنا ہے سپریم کورٹ نے تعدیرات ہن کے تحت جنسی زیادتی کے معاملے میں متاثرہ خاتون کے شوہر کو استشنا دینے کے معاملے میں دیلی ہائی کورٹ کے الگ الگ فیصلے کے بعد دائر کردہ درخواستوں پر آج مرکزی حکومت کو نوٹیس جاری کی جسٹریٹ ازے رستوگی اور بیوی اگر ناگر تھنا کی بینچ نے ہائی کورٹ کے گیارہ میں کے فیصلے کے خلاف دائر درخواستوں پر مرکزی حکومت سے جواب طلب کیا اور کہا کہ وہ اس معاملے پر اگلے سال فیرووری میں غور کرے گی بینچ نے تمام زیر الٹوہ مقدمات کو اگزا کرنے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ وہ اس معاملے کو دیکھے گی دیلی ہائی کورٹ نے اس سال گیارہ میں کو تازیرات ہن ای پی سی کی دفعہ تین سو پچھتر کے استشنا دو کے جواز کو چیلنج کرنے والی ایک درخواست پر الگ الگ فیصلہ دیا تھا پی آئی ایل کی سماعت کے بعد جسٹیٹ راج شیکر نے ازوازی اسمت دری کی استشنا کو ختم کر دیا جبکہ بنچ کے ایک اور جسٹیٹ سی ہری شنکر نے یہ نتیجہ خص کیا کہ آئی پی سی کے تحت کی گئی شکایت غیر آئینی نہیں ہے اور اختلاف رائے پر مبنی ہے مرکزی حکومت نے ہائی کورٹ کے سامنے یہ کہتے ہوئے اس معاملے پر کوئی موقف نہیں اپنایا تھا کہ اسے ریاستوں اور مرکز کے ذیر انتظام علاقوں سمیت تمام اسٹیک ہولڈر سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے آل انڈیا ڈیموکریٹک ویمنس اسوسییشن کی طرف سے پیش ہونے والی وکیل کرونا نندی نے سپریم کورٹ کے سامنے دلیل دی کہ یہاں اس معاملے میں قانون کا ایک بڑا سوال ہے ہائی کورٹ کے دو ججہوں نے مختلف قیالات کا اظہار کرتے ہوئے بات پر اتفاق کیا کہ اس معاملے پر سپریم کورٹ کو غور کرنا چاہیے سینئر وکیل گوپال شنکر نارائن نے اصل عرضی میں دوہزار اٹھارہ سے زیرہ التوا کے اس کو شامل کرنے کی مانگ کی تھی انہوں نے کہا کہ بار بار کی درخواستوں کے باوجود سمات نہیں ہو سکی کانگریس نے آج کہا کہ مرکز اور کرلہ کے حکومت کے بے حص رویے کی وجہ سے کاجو کے کاروبار کے لیے مشہور کولم میں ساتھ سو تاجروں کو کام بند کرنے پر مجبور ہونا پڑا جس کی وجہ سے جو مزدور کے سامنے بے روزگاری کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کانگریس نے کہا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں کاجو کے تاجروں کو زیادہ نقصان ہوا ہے اور اس کی وجہ سے آج لاکھوں کاجو مزدور بے روزگار ہو گئے ہیں پارٹی نے کرلہ کے کاجو مزدوروں کی حالت اظہار کیلئے مرکزی اور ریاستی حکومت کو ذمہ دار ٹھائر آیا اور الزام لگایا کہ نہ تو مرکزی حکومت سنجیدہ ہے اور نہ ہی ریاستی حکومت ان کے مسائل کی حل پر توجہ دے رہی ہے پارٹی نے کہا کہ کرلہ کا کولمزلہ ایک زمانے میں دنیا میں کاجو کی راج دھانی کے طور پر مشہور تھا جہاں پچھلے کچھ سالوں میں سات سا سی لائسنس یافتہ کاجو فیکٹریوں میں سے اسی سے بھی کم بچ گئے ہیں کانگریس میڈیا شبک انچارٹ جائرام رمیش نے کہا کہ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندی کاجو کے کارکنوں کی حالت اظہار کو سمجھتے ہیں اس لیے انہوں نے آج بھارت جوڑو یاترہ کے دوران کاجو کارکنوں سے بات چیت کی اڈانی گروپ کے چیرمین گوتم اڈانی اپنی بیج بہا دولت کے سبب دنیا کے دوسرے امیر ترین شخص بن گئے ہیں انہوں نے فرانس کے برنارڈ آر نالڈ خاندان کی پیچھے چھوڑ کر یہ مقام حاصل کیا فور بس ریال ٹائم نے عرب پتیوں کی فیرس سولہ سپتمبر تک مشٹر ادانی کی مجموعی مالیت ایک سو چپن اشاریہ چار بلین ڈالر پیش کی گئی ہے اڈانی گروپ انفرسٹرکچر کمورٹیز پاور جنریشن اور ڈسپیچ اور ریال اسٹیٹ کے شعبوں میں کام کرتا ہے فور بس کے اداز شمار کے مطابق مشٹر اڈانی گروپ کے حصے سمیتے دیگی کی وجہ سے ان کی دولت میں اضافے کے ساتھ دوسرے امیر ترین شخص بن گئے ہیں اور وہ صرف ٹیسلا کے لون مسک سے پیچھے ہیں جو سو دو سو تریتر اشاریہ پانچ بلین ڈالر کی مجموعی مالیت کے ساتھ دنیا کے امیر ترین شخص ہیں اڈانی نے تیز رفتاری سے نئے کاروبار میں داخل ہوگا اپنے کام کو بڑھایا ہے تام خرص کی وجہ سے تیزی سے پھیلاوں نے مارکٹ کے ایک حصے میں خوشہ پیدا کر دیا ہے کہ یہ خرص کے جال میں پھن سکتے ہیں عالمی مارکٹ ریسرٹ فرم کریڈٹ سائٹس نے ایک حالیہ ریپورٹ میں متنبع کیا ہے کہ خرصوں سے چلنے والے ضرورت سے زیادہ ڈریم پروجیکٹ آخر کار خرصوں کی بڑے جال کا باست بن سکتے ہیں ریپورٹ میں کہا گیا کہ اڈانی گروپ اپنے موجودہ اور نئے کاروبار میں تجزی سے تظرمائے کاری کر رہا ہے یہ بنیادی طور پر خرص کے ساتھ فنانس کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں لیوریج اور سالونسی تناسب میں اضافہ ہوا ہے کریڈٹ سائٹس نے اپنی ریپورٹ میں اڈانی گروپ ڈیپلی اور لیوریج میں کہا ہے کہ اسے مجموعی طور پر گروپ کے بارے میں تشریف پیدا ہوئی ہے بدترین صورتحال میں ضرورت سے زیادہ خرصوں سے چلنے والے ترقیاتی منصوبے خص کے بڑے جال میں پھنس جاتے ہیں حکومت نے کاروبار کرنے میں آسانی کو بڑھانے اور چھوٹی کمپنیوں کی تعمیل کے بوجھ کو کم کرنے کے مقصد سے خانون میں اب مزید ترمیم کر دی ہے جس کے مطابق ابعداد شدہ سرمائے کی مد کو دو کرو روپیے سے بڑھا کر چار کرو روپیے اور کاروبار کو بیس کرو روپیے سے بدل کر چالیس کرو روپے کر دیا ہے کمپنی کی وزارت نے اس سلسلے میں ایک نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے کمپنی ایکٹ دوہزار تیرہ اور لیمیٹڈ لائیولیٹی پارٹنرشپ الیل پی کی ایکٹ دوہزار آٹھ کے مختلف التضامات کو جرم کے زمرے سے نکالنا اسٹرٹ اپ میں فاسٹ ٹریک اندیمام کو فروغ دینا سنگل پرسن کمپنیوں او پی سی کے کارپرورٹریزیشن کی حصول حسرہ افضائی وغیرہ شامل ہے ماضی میں کمپنی ایک دوہزار تیرہ کے تحت چھوٹی کمپنیوں کی تعریف میں ان کے ادار شدہ سرمائے کی حد کو بڑھا کر ترمیم کی گئی تھی اس تناظر میں ادار شدہ سرمائے کی حد کو پچاس لاکھ روپے سے زیادہ نہیں کو دو کرو روپے سے زیادہ نہیں کر دیا گیا تھا اس طرح کاروبار کو دو کرو روپے سے زیادہ نہیں سے بدل کر بیس کرو روپے سے زیادہ نہیں کر دیا گیا تھا چھوٹی کمپنیاں لاکھوں شہریوں کی کاروباری امنگوں اور اخترائی صلاحیتوں کی نمائندگی کرتی ہیں اور تخلیقی طور سے ترقی اور روزگار میں تعاون دیتی ہیں حکومت کا ہمیشہ یہ عظم رہا کہ قانون کی پاسداری کرنے والی کمپنیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ کاروبار دوست ماحول پیدا کیا جائے جس میں ان کمپنیوں پر قانون کی پاسداری کا بوش کم کیا جا سکے چھوٹی کمپنیوں کی نظر ثانی شدہ تعریف کے نتیجے میں تعمیل کے بوش کو کم کرنے سے چھوٹی کمپنیوں کو مالیاتی اکاؤنٹنگ کے ایک حصے کے طور پر کیش فلو اکاؤنٹنگ تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی مختدر سالانہ ریٹن تیار کرنے اور فائل کرنے کا فائدہ مل سکتا ہے آرڈیٹرز کے لازمی روٹیشن کی ضرورت نہیں ہوگی ایک چھوٹی کمپنی کے آرڈیٹر کے لیے ضروری نہیں رہا کہ وہ داخلی مالیاتی کنٹرولوں کی مناسبت پر ریپورٹ اور اپنی ریپورٹ میں مالیاتی کنٹرول کی آپریشنل صلاحیت پیش کرے بوٹ کی میٹنگ سال میں صرف دو بار کی جا سکتی ہے ریاست پنجاب کے سابق چیف منسٹر وارگ پنجاب لوگ کانگریس کے سربراہ کیپٹن امریندر سنگھ منیس سپٹمبر کو بی جے پی میں شامل ہو رہے ہیں اور اپنی پارٹی کو زافرانی جماعت میں زم کر دیں گے بی ڈی آر ریپورٹ کے مطابق امریندر سنگھ اپنے بیٹے رن اندرہ سنگھ بیٹی جاہندر کور اور پوتے نروان سنگھ کے ساتھ بی جے پی میں شامل ہونے جا رہے ہیں اسی کے ساتھ ان کی پارٹی بازہ عطاب طور پر بی جے پی میں زم ہو جائے گی کیپٹن امریندر سنگھ دہلی میں بی جے پی کے صدر دفتر میں مناقضہ ایک تقریب کے دوران بی جے پی صدر جے پی نڈا کی موجودگی میں بی جے پی میں شمولیت اختیار کریں گے امکان ہے کہ اگلے ہفتہ وہ بی جے پی میں شامل ہو جائیں گے قومی اتحاد ڈیمن جبلی دکن تقریبات کو وزیر مویشیان تلسانی یادو نے سکندر باز سے ریالی کا آغاز کیا ریاستی وزیر مویشیان تلسانی سنویر سے یادو نے قومی اتحاد ڈیمن جبلی دکن تقریبات کیسے کے طور پر سکندر باز سے کریالی کا آغاز کیا ہے سکندر باز پر اڈیس سرکل سے ایم جی ایم روڈ پر واقع گاندی کے مجسمے تک داری رہنے والی اس ریالی میں طلبہ عدداروں اور عوامی نمائندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی وزیر مویشیان تلسانی نے قومی پرچم اٹھائے ہوئے ریالی میں مارچ کیا انہوں نے کہا کہ تلنگانہ خطے کو بازشاہ سے جمہوریت میں مزیری امیر عثمان علی بازشاہ عمل میں آیا اور اب پچھترمی سال میں ریاست دکن داخل ہو چکی ہے جو کہ انڈیا میں زم ہوا ویزن کے بغیر کوئی ریاست ترقی نہیں کر سکتی کھلاڑیوں نے کہا کہ ریاستی وزیر علیہ کے چندر شکر راؤ ریاست اور ملک کی ترقی کے لئے جدید دور کے تقاضے کے مطابق ویزن رکھتے ہیں کھیل کے میدان سے کھلاڑیوں نے کہا کہ ریاستی وزیر علیہ کے چندر شکر راؤ لفاظی نہیں کرتے جھوٹے وعدے نہیں کرتے وعدے کرتے ہیں تو اسے پائے تکمیل تک پہنچائے بغیر خاموش نہیں رہتے بلکہ یہ ایک حرکیاتی قائد ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ بلند بانک دعوے نہیں کرتے بلکہ بلندی پر پہنچانے والا کام کرتے ہیں مرکز میں ایسا کوئی قائد دکھائی نہیں دیتا اسی لئے اس خلق کو پر کرنے کے لئے کسی آر کو چاہیے کہ فوری طور پر قومی سیاست میں داخل ہو جائیں ورنہ غریبوں پر سرمایہ کروں کو فتح حاصل ہو جائے گی اور غریب پریشان حال اور بیروزگار ہو کر رہ جائے گا اور غریبوں کے لئے غزائی اجناس ہی نہیں بلکہ تعلیم کا حصول بھی مشکل ہو جائے گا مرکز تو اسپیتال تعلیم غزائی اجناس ہر چیز ہی خانگیانے کو اولیت دے رہی ہے اس نے الینس اور ریلوے کو بھی خانگیانے کی کوشش کی ہے بلکہ کسی آر کو ہزار کروڑ کی پیشکش کی گئی تھی کہ آٹیسی کو خانگیانے چاہیے لیکن کسی آر نے مرکز کی تجویز سے اتفاق نہیں کیا عوام کے لئے کسی آر کے فلاحی اسکیمات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں اس لئے کسی آر کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ ریاستی عوام خصوصا ملک بھر کے غریب عوام کا خیال کرتے ہوئے جلد از جل قومی سیاست میں حصہ لیں کسی آر نے کھیلوں کے فروغ میں بھی جلچسپی لی ہے نتیجے میں لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی اس میدان میں شاندار کارنے میں انجام دیئے تلنگانہ ہی کی لڑکی نے باکسنگ میں انٹرنیشنل مقابلے میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے اس طرح سے ملک بھر میں تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے بھی فروغ دیا جا سکتا ہے ریاستی وزیر پنچائد راہ سنت اور انفرمیشن ٹکنالوجی کے ٹی آر نے کہا کہ آئیے ہم کچھ نئی اجازات کریں تاکہ بے روزگاری دور ہو سکے اور خوشحالی آئے آئیے اختلاع کریں ہم اوبر اور امازان جیسی سرویسز کیوں نہیں بنا سکتے آئیے بطور تاجے ترقی کریں سنت و حرفت میں نئی اجازات کریں ترقی کریں اور نئی ملازمین فراہم کریں ٹیلنٹ کسی ایک کا ورثہ نہیں ہو سکتا ہر کوئی اس میں اپنا اپنا کردار ادا کر سکتا ہے زندگی میں کبھی شکست ہو تو مایوس نہ ہو کامیابی کی راہ ہموار کریں وزیر کے ٹی آر کا طلبہ کو مشہورہ انقیالات کا اظہار کے ٹی آر نے یونیورسٹی کی گولڈن جبلی تقاریبات کے موقع پر کیا وزیر کے ٹی آر کا طلبہ کو مشہورہ انقیالات کا اظہار کے ٹی آر نے یونیورسٹی کی گولڈن جبلی تقریبات کے موقع پر کیا ہیدرباد جن ٹی او میں انجینئرنگ اور ٹکنالوجی میں اختلاف پر تین نوزہ بین الاقوامی کامفرنس کا افتتاق کیا انہوں نے جائز سے ترقی کی راہ کی نشاندہ ہی کر دی ہے اب اس پر جو چلے گا وہ ترقی کرے گا بلکہ لوگوں کو بھی روزگار فراہم کرنے کا ذریعہ بھی بنے گا کہ ٹی آر کی تقریب در اصل ترقی اور آگے بننے کی ایک قلید ہے موسیقی 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 ایک بچھڑا دوڑتا ہوا قبرستان پہنچا اور اپنے متوفی مالک کو روتے ہوئے الویدہ کہا بلکہ دفنانے تک بھی اس کے آنسو جاری تھے ایک جانور نے انسانوں کے لئے سبق دیا ہے انسان انسان کو مار رہا ہے رانچی کے ایک بچھڑا قبرستان کی طرف بھاگ رہا ہے وہ مالک کوئی میت کے پاس گیا اور آنسو بہا رہا ہے وہ میت کو دفنانے تک وہیں رہا اور اس کی آنکھ سے آنسو جاری تھے اس نے اس طرح سے آخری بار الویدہ کہتے ہوئے آج کے دور میں جانور نمہ انسان کو سبق دے رہا ہے آج انسان انسان کے خون کا پیاسہ ہے واقعات یہ بتایا جاتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس بہت سے جانور تھے لیکن ملک الموت نے اس شخص کی جان لے لی تو اس موقع پر ان جانوروں میں سے ایک بچھڑا دورتا ہوا نکلا اس نے مالک کی تلاش تھی اس بچھڑے کو دیکھ کر لوگ اس کے لئے راستہ چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور بچھڑا مالک کا چہرہ دیکھ کر آنکھوں سے آنسو لے آیا موسیقی 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 سی بی آئی انفورسمنٹ ڈرکٹریٹ کے نام پر دھمکیوں سے بچے کے جریوال موضی حکومت کو نصیحت کرنے لگے دیلی کی وزیر اعلیٰ اروین کے جریوال نے مرکزی حکومت پر سی بی آئی اور ایڈی کا غلط استعمال کرنے کا الزام لگایا ہے انہوں نے کہا کہ سی بی آئی اور ایڈی پر دباؤ بڑھانے کے بجائے مرکز کے لیے بہتر ہے کہ وہ ملک کی ترقی کے لیے کچھ مضبط اقدام اٹھائے شراب کی پالیسی پر بی جے پی کسٹنگ آپریشن سی بی آئی اور ایڈی نے ڈپٹی چیف منٹر سسوڈیا کی رہائش گاہ پر چھاپے مارے لیکن کچھ نہیں پکڑا گیا کہ جریوال نے کہا کہ اگر سسوڈیا قصوروار ثابت ہو جائے تو پیر تک گرفتار کر لیا جائے بصورت دیگر وہ مافی مانگے